بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحافی یدیب اس طرح کے لوگ اکٹے تھے جو موقع تھا وہ تھا محترمہ آسمہ جہانگیر صاحب کے حوالے سے ایک سیمینار تھا یعنی آسمہ جہانگیر کانفرنس جو ہے وہ ہر سال ہوتی ہے پچھلے سال وہ نہیں ہو سکی تھی کرونا کی وجہ سے تو اس میں جناب علی احمد کرد صاحب بڑے جذباتی انداز میں وہ تقریر کرتے ہیں اور دل کی بات کرتے ہیں اور عوام کے دل کی بات کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کے جو انہولی الائنس میں بار بار یہ جو لفظ کہہ رہا ہوں یہ ظاہر ہے کہ بہت برا لگے گا لیکن ہے اور جن کا یہ انہولی الائنس ہے انہی کو ہم نے تقدیس کی حالے میں رکھا ہوئے دائرے میں رکھا ہوئے اور جبرل ہم کہتے ہیں کہ جی کہ ان کی تقدیس آپ کے اوپر لازم ہے جنرل زاولک صاحب نے ڈنڈے کے زور کے اوپر آئین میں گھسیڑ دیا تھا کہ عدلیہ اور جو ہے وہ مسلح فاج ان کی عزت آپ کے اوپر فرض ہے آپ ان پر تنقید بھی کریں تو آپ پھر بھی جو ہیں وہ ملون ٹھہرائے جائیں گے آپ پاکستان کے قانون کے باغی ٹھہرائے جائیں گے لیکن لوگ بغاوت پہ اتر آئیوں میں ہیں لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں علی احمد کرت صاحب نے اپنا جو خطاب تھا اس میں بڑے دبنگ انداز میں جس کو کہتے ہیں کہ دل کھول کے جو باتیں تھیں دل کی وہ کر دی انہوں نے بیسیکلی کہا کہ جی کہ وہ حوالہ تھا ایک رپورٹ کا کہ پاکستان میں ایک سو چھبیس جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ دنیا میں جو ریٹنگ ہے اس میں ایک سو چھبیس وے نمبر کے اوپر ہے تو شیم شیم کے نعرے لگے اور چیف جسٹس پاکستان کی مجودگی میں نعرے لگے مجھے وہ شیر یاد آ رہا ہے سنتو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا حیدر علی آتش صاحب کا شیر ہے لیکن یہاں پر تو غائبانہ نہیں کہا مو کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے لوگ نیچے سے شیم شیم کہہ رہے تھے پھر جب انہوں نے بات آگے بڑی تو انہوں نے کہا یہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے اور ایک جرنیل جب ایک جرنیل ایک جرنیل کا تو لوگوں نے نیچے جذباتی ہوئے اور پھر ازادی 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 کے نعرے لگے اور پھر وہ ایک ردم میں لگے اور جو منتظمین تھے جن میں سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں احسن بھون صاحب اب ان کی مجبوری تھی کہ ان کے بلائے ہوئے مہمان تھے جو سینیٹر ہیں ہمارے دوست کیا نام ہے جی ان کا آزم نظیر طارد صاحب وہ سٹیج سیکٹری کے طور پر فرائز سے انجام دے رہے تھے اب وہ ان کے لیے بڑی امبیرسنگ سیچیشن تھی کہ ان کے بلائے ہوئے مہمان ان کی جناب کے انہیں بابستی انہیں شروع ہو گئی ہے اور جو بستی کرنے والے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں میں جس طرح بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جذباتی لوگ نہیں ہیں وہ مطلب ریشنل لوگ ہیں اور ریشنلزم کے قائل ہیں انٹیلیجنشیا کے جزو ہیں یا انٹیلیجنشیا ہے پاکستان کی تو وہ بیٹھ کے شیم شیم کے باتیں کر رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں اور پھر ازادی کے نعرے لگا رہے ہیں یہ سوچنے کا مقام ہے وہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے مطلب یہ کہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے کہ جی وہ سوچیں کیا رہے ہیں اب یہ مرحل احسان سے اور احساس سے ہی چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں اب اگر انہوں نے سوچنا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے سوچنا ہے اب اگر انہوں نے کہ جی کہ کس طرح کر کے جو ہے وہ سوچنا بھی کہہ کہ کس طرح کر کے قابلے قبول رہے ہیں ہم سادہ سی بات ہے اور پھر مطلب یہ کہ جس طرح انہوں نے پھر کہا کہ اب یا تو جرنیل جو ہے ایک جرنیل وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو ان کو نیچے آنا پڑے گا یا پھر عوام کو اوپر جانا پڑے گا تو اب باتیں یہ ہیں کہ جی یہ پاکستان کی بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کی انٹیلیجنشیا تھی اور یہ اس کے جذبات تھے اور مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی انقلاب آ گیا یہ ہو گیا وہ گیا لیکن لوگ سوچ کس انداز سے رہے ہیں یہ چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کوئی غلط فہمی میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے اور اس سے زیادہ پبلک سینٹیمنٹ ہیں اب ان کا یہ چونکہ لوگوں کو انٹیلیجنشیا ہے ان کو اپنے خیالات کو زبان دینی آتی ہے ان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا آتا ہے یہ جو سوچتے ہیں وہ کہنا بھی جانتے ہیں وہ ایکسپریس کر پاتے ہیں اور رہی بات پاکستان کے عام شہریوں کی ان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے جذبات ان کے ان سے بھی زیادہ وہ کہتے ہیں نا جس کو کہ تپے ہوئے ہیں ساتھ دہ الفاظ میں لوگ تپے ہوئے ہیں اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ کس بات کے اوپر تپے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کی تو ہو سکتا ہے ان کو اس طرح سے سمجھ نہ ہو بیسے تو ہمارے بہت سے صافی کہتے ہیں کہ جی کہ آپ سڑکوں بزاروں میں جائیں اور جو کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا وہ والا حال ہے لوگ تو اب نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ عمران خان صاحب بیسیکلی یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کو لائے گیا ہے اور کوئی ایجنڈ آئے تو ان کا جو مسئلہ مسائل ہیں وہ ہے روٹی ان کا مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے جو تین چار پانچ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کی دستیابی ان کا مسئلہ ہے کہ اسائش زندگی تو دور کی بات ہے ضروریات زندگی ان کو پورا کرنا مشکل ہو گیا ہو گیا ہے ان کی جان اجیرن ہو چکی ہے سانس نہیں آرہا لوگوں کو لوگ جو ہیں بددوائیں دے رہے ہیں چیف جسد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر جو علی احمد کرد صاحب کی جو تقریر تھی اس کے اوپر اور پھر لوگوں کا جو تھا رد عمل جو نعرے لگے اور جو شیم شیم کا اس کے اوپر وہ آئے بڑے غصے میں ایک طرح سے انہوں نے وہ جواب دینے کی کوشش کی علی احمد کرد صاحب کو بلکہ دیا انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کہیں عجیب و غریب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو چیز سامنے جو لوگ جو ہو رہے وہ نظر نہیں آرہا ہو یہ رہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں پاکستان کی عدلیہ سے اور وہ کیوں مطمئن نہیں ہیں مطلب چیدہ میدہ بنام سرکار والا کیس نہیں ہے پاکستان کے جو پاکستان کے عوام کا جو اس ریاست کے ساتھ جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا سادہ سی بات ہے لوگوں کی جو کہہ دیں کہ شخصی ازادیاں شہری ازادیاں اور لوگوں کا جو دستوری حقوق ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے لوگوں کے دستوری حقوق غصب کیے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکر رہا ہے سادہ سی بات ہے کہ لوگ جس کو ووٹ ڈالتے ہیں جس کو چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کرے یا لوگ جو فیصلہ چاہتے ہیں اس فیصلے کے اوپر کوئی اپنا فیصلہ مسلط کرتا ہے پھر آکے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں پاکستان کے وسائل کے اوپر پاکستان کے خزانوں کے اوپر اور پاکستان کے یا پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی نہ مرضی ہے نہ ان کا اختیار ہے پاکستان کے جو سرویس آف پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو پاکستان کے قومی خزانے سے تنہائی لیتے ہیں یا جس کو ہم سرویس آف پاکستان اس سے زیادہ میں کھل کے بات نہیں کر سکتا نہ سمجھا سکتا ہوں اس میں وہ ہیں جو ریاست پاکستان کے ملازمین ہیں جو وہ اب ان کو آپ آئینی عددار کہلیں ملازمین کہلیں جو بھی کہنا ہے وہ پاکستان کے اختیار پر پاکستان کے وسائل کے اوپر براجمان ہیں اور وہی پاکستان کے وسائل اور ریاست پاکستان کے جو ششکے ہیں لوشے ہیں جو فوائد ہیں وہ اٹھا رہے ہیں فائدے سے اور وہ ان کو انجائے کر رہے ہیں تو پاکستان کے عوام بالکل ایبسلوٹ جس کو کہتے ہیں وہ نل ہو چکے ہیں ان کو پاکستان کی ریاست سے لا تعلق کر دیا گیا ہے نہ ان کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں نہ ان کے لیے ان کو دیکھ کر پالسیاں بنتی ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے تو مطلب وہ اس کا انہوں نے پھر جواب خیر دیا کہ جی کہ میں اگر وہ میری عدالت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر میری عدالت میں تو یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا مطلب وہ یہ تھا کہ ہم کسی کے کہنے کے اوپر نہ ڈکٹیشن لیتے ہیں نہ فیصلے کرتے ہیں حضور اے والا لوگ جو ہیں وہ روٹی موہ میں ڈالتے ہیں انہوں نے ناک میں ڈالنی ابھی تک شروع نہیں کی آپ جو کچھ مرضی کہتے رہیں لیکن جو عمل ہوتا ہے اس سے لوگوں نے نتائج اخص کرنے ہوتے ہیں میں سوال سیدھا سا کرنا چاہتا ہوں کیا پاکستان کے شہری جو آج تک گم شدہ ہیں کیا وہ بازیہ پاکستان کی عدلیہ نے کروا دیئے اس سے بڑی ذمہ داری پاکستان کی عدلیہ کی کوئی اور ہے نہیں کہ وہ پاکستان کے ریاست اور جو شہریوں کے درمیان جو سوشل کانٹریکٹ ہے کہ آپ کی جان مال عزت آبنو کا تحفظ کیا جائے گا اس کی نگران بھی سپریم کورٹ ہے اور اس کی زامن بھی سپریم کورٹ ہے کیا سپریم کورٹ اپنے اس فرض سے سبک دوش ہو پائی ہے احسن طریقے سے نہیں کل کراچی میں لاپتہ افراد کی جو ایک بیو میں تو بیوائی کہوں گا اور کیا کہنا چاہیے وہ اپنی بیٹی کو بیٹھ کے رو رہی تھی اس بیٹی میں اور جو مقبوضہ کشمیر میں جس کا باب مارا گیا اس بچی کا ان میں فرق مجھے کوئی کر کے بتائے کہ کیا صرف شراثی گارڈ کا فرق ہے کہ جی کہ وہ ادھر ہوتا ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر ہے اور بھارت ظلم کرتا اور جو ادھر لاپتہ افراد کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کو کس کھاتے میں ڈالیں ہم ایک جیسا ہی جرم ہے ایک جیسا جرم ہے اور ایک جیسا ظلم ہے تو یہ برا خیال ہے چیف جس پاکستان صاحب کو نظر نہیں آرہا چیف جس پاکستان صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ یہ فیصلے کریں نا ڈپٹیشن لیتے ہیں تو پھر یہ جسٹس سیٹ وکار کی ایلیویشن کا معاملہ جو تھا وہ کیس طرح نظر انداز ہوا اور ان کو مرہوم کو انصاف کیوں نہیں مل سکا شوقت عزیز صدیقی صاحب نے کون سا بڑا ایسا جرم کر لیا تھا کیونکہ بلاس فہمی کر لی تھی کہ ان کو آپ نے عدل کیا سے نکال باہر کیا اور ان کی اپیل آج تک نہیں آپ سنتے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ آپ نے اور چیف جسٹس پاکستان نے بینچ کے اوپر بیٹھ کے ان کے ساتھ کیا ظلوک کیا تو بات یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں لوگوں کے جو صبر کے پیمانے ہیں وہ اچھا لکھ رہے ہیں لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے نام پر کیا ہوتا ہے ان کے حقوق کے اوپر کس طرح قبضہ کیا جاتا ہے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور قوم کے وسائل اور قوم کے پیسے کے اوپر کس طرح قبضہ ہے اور کس طرح کر کے لوشے اڑائے جا رہے ہیں آپ کسی آپ نے کبھی سنا کہ پاکستان کا کوئی بیروکریٹ جو ستارویں تھارویں کیا کہتے ہیں جی سکیل کا یا بیروکریسی کا کوئی قلب پرزہ اس نے بھوکی وجہ سے خودکشی کر لی ہو یہ اپنے بچوں کے حساب دے سکتے ہیں ہمیں کہ یہ امریکہ اور یورپ میں کس طرح پڑھ رہے ہیں آسم سلیم باجبا صاحب سے کسی کو جروت ہوئی حساب لینے کی نہ کسی عدالت کو تفیق ہوئی اور نہ ہی کسی اور کو نیب کو تفیق ہوئی کہ ان سے پوچھ سکے کہ آپ نے یہ کیا کیا تو گزارش یہ ہے کہ ایک بڑی واضح تقسیم ہے ایک طرف پاکستان کے عوام ہیں اور ایک پاکستان ایک طرف پاکستان کی رولنگ الیٹ ہے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ناک ناک تنگ آ چکے ہیں نارے لگا رہے ہیں اور موں کے اوپر بیٹھ کے اب باتیں کر رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہی ہیں اور پھر ادال میں مجھے پھر وہ نیسلا ٹاور نہیں بھولتا یار کیا ان لوگوں کا قصور تھا جنہوں نے پوری پیمٹ کی ہے اور ان کے آپ نے گھر گرا دیئے یا ان کو بے دخل کر دیا وہاں سے مطلب اپنی میں اس کے اوپر بات مزید نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ظلم تھا یہ بنیادی انسانی حقوق اور انصاف کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے کہ جس نے جلی زمین اور پتہ نہیں کیا جو بھی کہنے مطلب کتنی ریاست کے کتنے ادارے اس پورے پروسس میں آئے ایک بلڈنگ ایک پلات کے بکنے سے لے کے اور وہ امارت تیار ہونے تک اور امارت تیار ہو کے وہ فروحت ہونے تک کتنے ریاستی دار ہے کسی سے پوچھا آپ نے بس جب بلڈنگ گرا دیں اور یہ جو ہیں یہ بے آسا سڑک پہ بیٹھے جہاں پہ بردی جائیں ان کا بسا ریاستیں اپنے شہریوں سے جبلات تعلق ہوتی ہیں تو پھر ریاست کے خلاف لوگ باہر نگلتے ہیں آج جو نعرے لگ گئے ہیں لاہور میں یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان کی جو رولنگ کردار سے بخوب بھی واقف ہو چکے ہیں اور اب ان کا جو کردار ہے وہ زبان زدہ عام جو ہے اس پر بیس بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ نفرت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے لوگ تنگ آ چکے ہیں آج نہیں تو کل اگر یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں تو پھر پھر کچھ نہیں بچے گا پھر الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ